بس یہ صفحہ یہاں کی ہو گئی ہے جا کے کچھن میں دیکھو سب کچھ تیار ہے کے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہی کلر تم پر بہت سوٹ کرے گا تینکیو امی امی مطاہر کی کال آئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے اور پہنچنے والے ہوگے چلو ٹھیک ہے اچھا سویرہ میں سوچ رہی تھی کہ اگلی بار جب ہم مطاہر کو بلائیں گے نا تو میں نسرین سے بھی کہہ دوں گی وہ بھی آ جائیں بلکہ منصور بھائی کو بھی بلا لیں گے تھا کہ وہ مطاہر سے ملنے ہیں امی آپ تو ساری پلاننگ پہلے سے ہی کر لیتی ہیں آہ مطاہر لگتا ہے بس آنے ہی بالے ہوگے جی مطاہر اوکے نہیں آپ فکر نہیں کرے میں امی کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے لافظ کیا ہوا ہے بیٹا سب خیریت تو ہے مطاہر کی دادی کی بہن کا انتقال ہو گیا وہ بس ادھر آنے ہی والے تھے تو اب ان کو فودگی پر لے کر جا رہے ہیں موسیقی 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 بری امم کرتی میس کانس نفی absolute موسیقی Congratulations اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹا کیا بات ہے بڑی اممہ آپ فون کر رہی تھی میں تمہیں کب سے فون کر رہی ہوں لیکن تم فون اٹھائی نہیں رہی تھی سب ٹھیک ہے نا سب خیریت ہے ازلان تو ٹھیک ہے نا ہاں بیٹا سب خیریت ہے ازلان بھی ٹھیک ہے بس میں تم سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو آجاو بیٹا کیا بات ہے بڑی اممہ کچھ ہو گیا ہے کیا آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا تم اس آسرے میں مت رہنا کہ مطاہر تمہیں لینے آئے گا وہ ہم اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مطاہر کو سمجھائیں گے وہ مجھے لینے کے لئے آئیں گے بیٹا اپنے مفاد کے لئے جو وعدے کیے جائے نا تو وہ کچھے دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں ان پر کبھی ادبار نہیں کرنا چاہیے میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے جائے نا کبھی رشتوں کو کمزور نہیں کرتے لیکن جب دوریاں آ جائیں نا تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اگر تم اپنے رشتوں کو بچانا چاہتی ہو نا تو ابھی آ جائے میرے خیال سے تو سمجھدار کو اشارہ کافی ہے اور تم تو بہت سمجھدار لڑکی ہو نا تم سمجھنے کوشش کرو بیٹا سمجھ چکس آہ سمجھنے آہ موسیقی